بسوں اور ٹرکوں کی سجاوٹ تو آپ نے دیکھی ہوگی مگر پشاور میں ایک ایسا بازار بھی ہے جہاں صرف رکشوں کی سجاوٹ ہوتی ہے یہاں نہ صرف پشاور بلکہ دور دور سے رکشوں کو سجانے کے لیے لائے جاتا ہے اس مقصود فن کے حوالے سے دیکھتے ہیں پشاور سے راہم یوسف زی کی رپورٹ تھنڈا کوئی وہ علاقہ ہے جہاں مختلف آرائشی اشیاء سے رکشوں کو دلہنوں کی طرح سجایا جاتا ہے رکشہ سجانا کافی محنت طلب کام ہے یہ کام انتہائی باریک بینی سے کیا جاتا ہے ایک رکشے کی سجاوٹ پر پچی سے تیس ہزار روپے کی لاغت آتی ہے یہ فن پشاور میں نیا نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہاں رکشوں کو اسی طرح سجایا جاتا ہے کاریگروں کے بقول ایک رکشے کی سجاوٹ پر ایک سے دو دن لگ جاتے ہیں رکشہ ڈرائیوروں کا خیال ہے کہ رکشہ جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہی سواریوں کو پسند آتا ہے رکشوں کو سوارنے کے مراحل مختلف ہیں کہیں اس میں شیشوں سے سجاوٹ کی جاتی ہے تو کہیں اندرونی خوبصورتی کو نکارنے کے لیے باڈی ورک اور ڈیزائننگ کی جاتی ہے اس سستی سواری کو سجانا بھی ایک فن ہے ماہر کاریگروں کے ہاتھ ان رکشوں کو چوتے ہیں تو لوہا بھی پرکشش بن جاتا ہے یہ بناو سنگار پشاور ہی نہیں سوبے کے ایک سر شہروں میں رکشوں پر نظر آتا ہے پشاور کا علاقہ تھنڈا کوئی اب اس کا مرکز بن چکا ہے کیمرمن کیفائش شاہ کے ساتھ رحم یوسف جائی 92 نیوز پشاور